سن انیس سو ساٹھ جب پاکستان میں عیسائیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہار توڑے جا رہے تھے اور ہمارے لیے پاکستان میں رہنا محال ہو چکا تھا تب بھی میرے دل میں پاکستان کیلئے امید زندہ تھی دادہ جی ٹھیک کیا جاتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہے پر اب بھی سب کچھ ویسا ہی ہے دادہ یہ جو ہمارا نیا ملک بن ہوئے وہ سکھ مسلمانوں کے لئے بن ہوئے نہیں بیٹا یہ ہم سب کم ملک ہوگا تو وہ نیموز والی آنٹی کیوں کہہ تھی کہ جو لوگ چل جاتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ پاکستان ایسا نہیں ہے اس لیے نہیں کہ مجھے پاکستان پر بھروس آتا پر اس لیے کیونکہ مجھے پاکستان بنانے والوں پر بھروس آتا میٹا ہر زمانے میں ہر کسی کے اچھا اور بڑا وقت آتا ہے ہمیں اس وقت سے خبرانہ نہیں چاہیے بلکہ اس وقت کا ڈٹ کے سامنا کرنا چاہیے تو کیا آپ کے زمانے میں بھی یہ بڑا وقت آتا تھا ہاں میرے زمانے میں بھی بڑا وقت آتا تھا حسائیوں کے لیے پاکستان میں رہنا عذاب ہو چکا تھا لوگ اپنی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو کھو رہے تھے مگر تب بھی میرا دل مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پاکستانی کارنیلیس مبارک ہو تم نے ہمیں بچا لیا اور کل کی صبح پاکستانی تاریخ میں ایک نئی صبح قرار دی جائے گی پاکستانی صدر جنرل ایوب خان نے ایلوین روبرٹ کرنیلیس کو سپریم کورٹ کا جج بنا کر صاف واضح کر دیا کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بس ہی براہ میں ہوں ایلوین روبرٹ کرنیلیس اور یہ تھی میری کہانی موسیقی موسیقی موسیقی